تو احدیث نویہ سے دلائل آپ کے سامنے وہی روایت ہے جو شروع میں ہم نے پڑھی تھی پڑھئیے اَنَبِ حَرَيْرَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَال اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَمُ اِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ اِن قَطَعَ عَنْهُ عَمَالُ إِلَّا مِن سَلَاسَتٍ جب انسان فوت ہو جائے اس کے تمام عامال بند ہو جاتے ہیں تین اس کے ایکاؤنٹس کھلے رہتے ہیں تین ایکاؤنٹ ایسے ہیں جس میں ارننگ ہوتی رہتی ہے آمدنی آتی رہتی ہے وہ کون کون سے ہیں اِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ صَدْقَةِ جَارِيَةٍ چَلْتِي پھِرْتِي نَيْكِ اَوْ عِلْمِي يَنْتَفَو بِهِ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ مند ہوتے رہیں یعنی پڑھنے پڑھانے کا کام درس و تدریس اور چوتھے تیسرے نمبر پہ اَوْ وَلَدٍ سَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ایسا نیک طبقہ اولاد جو اس کے لیے نیک بھی اور مانگتا بھی رہے صحیح مسلم کتاب الوسیعہ باب ما یلحق الانسان من السواب بَعْدَ وَفَاتِهِ حضرت ابو رانہ فرماتے رسول نے فرماتے جب انسان مر جاتے اس کا حمل منکتے ہو جاتے مگر تین چیزیں جاری رہتی ہیں صدقہ جاریہ ایسا علم جو سے فائدہ اور نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس سے ایک بات سمجھائی کہ عیسالِ ثواب بھی ہے اور ثواب بھی ہے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ناشتے کا ساڑھے پہ ہی ہوتے ہیں مجھے تو ہی بتایا گیا جی چالیس پہ ہے چلیں آگے تلیل نمبر پانچ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہیں باب ثواب معلم الناس الخیر مرکتات موجود ہے یار میرے خیال میں کوئی ایک ساتھی بھارت پڑھتا جائے اور میں اس کا ترجمہ کرتا جاؤں یہ چلو دوسرے پیریٹ میں یوں کریں چلو یہاں چلو اچھا ولدن صالح یہ اس کے ساتھ ہے حضرت ابو حریرہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا موت کے بعد مؤمن کو جو عمال اور نیکیاں ملتی ہیں وہ یہ ہیں علم جو سیکھا پھر اس کی شاہد کی یا نیک بیٹا چھوڑ گیا یا قرآن کریم وراست میں چھوڑ گیا یا مسجد کی تعمیر کی یا مسافر خانہ بنوایا یا نیر قدوائی یا وہ صدقہ جو اپنے مال سے تندرستی میں اور زندگی میں نکالا ان کا ثواب موت کے بعد بھی ان کو جاتا ہے آپ اندازہ لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی کون سے شاہد چھوڑی ہے اچھا یہاں یار میرا جی چاہتا ہے میں اس کی دو چیزیں آپ کو یہاں ایک دو بتا دوں سب سے پہلی بات علم سیکھا آگے سکھایا مولوی بننے کے بعد اگر آپ نے جاب کر کے اپنے لئے حلال کمانا ہے نا تو پھر مولوی نہ بنتے پہلے سے جاب لے لیتے آپ بہت بڑے درجے پہ ہوتے ہیں میں سعودیہ گیا میرے ایک شاگرد ہیں وہ بھی ماشاءاللہ قریش صاحب ہیں ان کا مجھے فون آیا استاجی میں نے بہت مشکل سے آپ کو سعودیہ کے نمبر ڈھونڈا ہے آپ مدینہ طیبہ میں ان دنوں میں نے کہا جی ہاں میں نے کہا آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں میں نے کہا آپ آئیے لیکن کرتے کیا ہیں کہتے ہیں استاجی میں کچھ حدیعہ لینا لے کر آنا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ میرا یہاں اپنا وہ ہے ایک دفتر ہے اور یہاں میں پیٹرول پمپ کی جنسی میں کام کرتا ہوں حافظ قاری عالم مفتی ہے اس نے مجھ سے اولہ سے لے کر اس اولہ شاشی تک پڑھا تھا سالسہ تک میں نے کہا نہ آئیے اور حدیعہ بھی نہ لائیے جیب پہ رکھو اپنا دی keep your pocket in your pocket اپنی جیب پہ رکھیں کیوں میں نے کہا میرے تو دماغ ہل گیا مول بھی بننے کے بعد تو انہیں پیٹرول پمپ پہ جاب کرنی تھی یہ سارا پڑھنے سے پہلے جاب کرتا تیرا اپنا پیٹرول پمپ ہوتا عالم وہ ہے جو آگے پھیل آیا جائے پڑھنے پڑھانے کا صحصہ تم نے نہیں رکھا اور جاب مجھے تمہارے پیسوں کوئی ذریعہ نہیں جیب پہ رکھیں اب کوئی صوفی صاحب بیٹھا ہو تو مجھے کہے گا حدیعہ کا انکار تو نہیں ہوتا انہیں فتوہ ٹھونک دینے یا یہ میڈیا کے ذریعے کسی تک جائے اور کسی کا بھی علمی ایزی لوڈ آ اور جا رہا ہو تو وہ کہے گا مولی صاحب حدیعہ کا انکار تو نہیں کرتے آپ نے بہت غلط کیا تو بھائی حدیعہ کا انکار انتظامی صورتحال پر کر رہا ہوں کہ ایک استاذ ایک شاگرد کو جھنجوڑنے کے لیے کر رہا ہے کہ تجھے حیاء کرنا چاہیے آئندہ درس و تدریس پر ساتھ رکھ ٹھیک ہے میں نے اس کے جھنجوڑنے کے لیے اسے کہا ہے اسے بتایا ہے جسے تربیت کہتے ہیں انتظامن کہتے ہیں ہم اللہ نے راقیدتا میں نہیں کر رہا ہے نہیں سمجھے کوئی اور مجھے حدیعہ آپ میں سے کوئی دے دے یا اعتراض کرنے والا میں سے کوئی دے دے میں بھی لے لوں گا ٹھیک ہے لیکن جس سے نہیں لے رہا تو اس کا یہ مطلب کیونکہ میرے اوپر یہ سوالات ہوتی ہیں اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے استاجی اس کو کہتے ہیں دفعہ دخلے کیا مطلب ایک بندہ پتا ہے دفعہ کرنا ٹھیک ہے یہ بھی مولیوں والا جواب ہے جی بعض میں جو مسئلہ آپ نے اس کے انتظام پہلے کر جواب ہے یہ عوامی زبان ہے مولیوں نے بھی جواب ٹھیک دیا ہے میں ان کی بولی کر رہا لیکن ایسا لفظ جو ابھی تک آپ میری پٹی پہ چھڑ نہیں رہے جس پہ میں آپ کو چڑھا رہا ہوں نا عوامی الفاظ پہ عوامی لفظوں میں ٹھیک ہے ورنہ دفعہ دخل مقدر کہتے ہیں دورانِ کراعاتِ عبارت عبارت کے اندر کو یہ اطراز ہے چھپا ہوا پیدا ہو اطراز نکل کیے بغیر اس کا جواب دینا دفعہ دخل مقدر ہوتا ہے یہ آپ کو میں جامعی پڑھا رہا ہوں یہ رابعہ میں یہی شمجھاتے ہیں یہی ہے نا جامعہ ہاں تو دفعہ دخل مقدر کا عوامی جواب کیا ہے بعد میں جو مسئلہ پہتا اس کا پہلے انتظام کر دو کیا جواب دیا یا جبردست یعنی اس کا معنی ہے ابھی بچہ پہدا نہیں ہو پیمپر خرید کے پہلے رکھ دیں ہاں 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 ایمی جماع نہیں دیا کام تو خراب کی تھی بیٹھے ہیں تو یہ اس لئے میں حدیعہ کی ترتیب سمجھا اب دوسری بات کہ اس نے قرآن کریم چھوڑا ہو ورسے میں ورسے میں ورس بنایا ہو کسی کو آپ کسی کو قرآن کریم حدیث نبویہ کتب اسلامی خرید کر دے دیں وہ اس پہ مولوی بنے یا چھوڑ دیں یا کوئی اور بنے آپ کا ثواب پکا لکھا گیا آپ کا ثواب لکھا گیا کتنی بڑی بات یا آپ نے مسجد بنوا دی یا آپ نے بیت اللہ ابن سبیل بنایا بیت اللہ ابن سبیل کیا ہے مصافر خانہ بیت کسے کہتے ہیں بیت دار منزل یہ تینوں عربی میں گھر کو کہتے ہیں کیا فرق ہے بیت کہتے ہیں کمرے کو اچھا کھار کہتے ہیں کچھن آپ کیوں ہستے ہیں جواب دیں یہی میں سمجھا رہا ہوں بالکل بولی آپ کچھ ضروریات پہ سمانتے ہیں اور دار اسے کہا جاتا ہے جیسے وہ ہماری سرائن کی میں کہتے ہیں بہت سارے کھار بنیا ہوں تو باہر سے چاپ دیا لیتی ہے اسے اب آپ پتہ اگر اس کا دو دروازہ ایک دروازہ ہو آپ نے بہت بڑی قیدے لگا حالی فس جاؤ گے کوئی اور سرائے کوئی اور بتا آسان آسان بتا آسان آسان بتا آسان 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 بس دروازہ سبردست ٹھیک بتا رہے ہیں آپ نے سب نے بتایا ٹھیک ہے بس آپ کی الفاظ میں کچھ اوپر نیچے ہے وہ ایک پتھان اور ایک سریکی نے مل کے چوری کی تھی تو کہا تھا ہم ففٹی ففٹی کریں گے کہا جی ٹھیک ہو گیا آدھو آدھ تو جب تقسیم کی باری آئی نا تو سریکی نے کہا پتھان نے کہا نیمہ دادہ نیمہ مادہ تو سریکی کہنے لگا نیمہ مادہ ہون تری مادہ اسے کنو آگئے انہوں نے مادہ کا معنی سمجھا کہ اس کی اممہ کا حصہ کہاں سے آگیا تو بات تو ایک ہی ہے لیکن اسے کہتے ہیں استلاف لفظی تو میٹا بیت ایک کمرے کو نہیں کہتے بیت کہتے ہیں بات یبیت بیتن رات گزارنے کی جگہ وہ ایک کمرہ ہو وہ آدھا کمرہ ہو وہ فل حال ہو وہ تیہ خانہ ہو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے بات یبیت بیتن سمجھا گئے منزل کے لیے ٹاؤن اور دار کے لیے گھر اور یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں تو یہ جو لفظ ہے کہ بیتن لیبن السبیل کمرہ بنا کر دیا مسافر اس میں رات گزار سکے مسافر خانہ دوسرے لفظوں میں بہت اچھا آپ نے مانا ٹھیک ہے یہ مسافر خانہ دوسرے لفظوں میں آپ کو کہوں کہ آپ کسی جگہ پہ مثلاً مین اسٹاپ پر آپ نے کوئی ایسے شیڈ لگوا دیا جس کے نیچے گرمی میں یا بارش میں مسافر ٹھیک سکیں تو یہ بھی بیت کے زمرے میں آتا ہے نہیں سمجھے بس ذہن میں رکھنا تو ایسی نیکی بھی تو بندہ کوئی کرے نہ نیکی یاد رکھیں صدقہ بڑا ضروری ہے چاہے مال کا ہو مال نہیں ہے تو جان کا ہو جان نہیں ہے تو وقت کا ہو یا وقت دیں اللہ کے راستے میں جھاڑو لگانے کے لیے کسی مسجد میں چلے جائیں لیکن جھاڑو لگا لیں جان پیش کر دیں مال ہے تو مال پیش کر دیں وقت ہے تو وقت دے دیں صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا یاد رکھیں صدقات نہیں ہوں گے ترقیات نہیں ہوں گے اللہ کو یہ ہاتھ نہیں یہ ہاتھ پسند دیں الید الولیاء خیرم من ید السفلا روایات میں کیا ہے ید الولیاء اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس کا اوپر والا ہاتھ مراد نہیں ہے مراد دینے والا منفق اور نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا وصول کرنے والا او نہرن نہرن کا معنی کسی بندے کو موٹر لگوا دو کسی جگہ بڑی ٹینکی بنوا دو نہر کھدوا دو ٹھیک ہے ان ایک ایریا سے دوسرے ایریا تک اس کی پہنچو یہ نہرن ہے یہ جدید زبان میں کہوں عالم دین انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں دینی حوالے سے ایک بندہ کھمبے سے ڈی پی نکال کے عالم دین کو دیتا ہے اور فی سویل اللہ دے رہا ہے یہ او نہرن کے معنی میں شامل ہے آپ اسے دے رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چیز پہنچا رہے ہیں اور اس کے ذریعے معاملہ جا رہا ہے ہمارے اس دینی محنت میں انٹرنیٹ کا بڑا دخل ہے ہمارے کچھ سادھے حضرات سمجھتے ہیں کہ نیٹ یوں نہیں دینا چاہیے یوں نہیں ہے کیمرہ کسی کو خرید کے کوئی دے دیں بھئے آپ اس پر دینی کام کریں کیمرہ خرید دیں پہ کوئی ثواب ہے میرا پہلا 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 دوست جس نے مجھے کیمرہ خرید کے دیا کتنے بندوں نے اسے خراب کیا تھا یہ غالباً میں آپ کو دو آزار آٹھ کی بات کر رہا ہوں یا ساتھ کی کیمرہ وہ خرید کے دے رہا ہے کہ آپ ویڈیوز کے ذریعے دنیا میں کام کریں اور آپ اہلِ باطل کا مو بند کریں کتنے بندے کریں یہ نیکی کا کام کر رہا ہے اور اشد اللہ سے عذاب ایوم القیامت المصورون جو فیٹ بھی یہاں نہیں ہوتی وہ ہمارے اوپر فیٹ کر دیا ٹھیک ہے اور آج جنہوں نے فیٹ کیا ان کے جلسوں کا میں چیف گیسٹ ہوتا ہوں مہمان خصوصی حضرت آپ کے ذریعے ہم نے آخری سبق پڑھوانے آپ دلتی شیف لائے ہمارے بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھی تو میرا وہی دوست میں بعض وقت اسے کہتے رہتا ہوں یاد ہے تیرے کیمرے نے ہمیں دنیا میں پہنچایا وہ کیمرہ بعض وقت گیا کوئی جب خرید کے دیا تھا جس دوست نے اس نے کہا تھا یہ کوئی ایک سال چلے گا اور ہم مولویوں نے اسے پورے دس سال چلا ہے کوئی تین تین ہے ہزار ویڈیوز اس پہ بنی دو ویڈیوز پہ ایسی بنی کہ اس کی قیمت نکل گیا ایک مناظرہ کوہٹ اور ایک مناظرہ ہے مانسیرہ گڑی حبیب اللہ ایک مماتیت سے اور ایک غیر مکلدیت سے ان کے بہت دانت کھٹے ہوئے ہیں کہ دنیا میں اگر یہ جہاں بھی رہے ہیں تو مو چھپانے کے لیے ان کو نام جگہ نہیں بیعت نہیں ملے گا بیعت باقی جگہ دو اور چھوٹی جگہ بھی نہیں ملے گی آپ یقین مانیں تو یہ ہوتا ہے تو ایسی چیزیں جس کا فائدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہو یہ نارن میں سامل ہے اجزاہ صدقہ او اخرجہا ممالیہی فی سیاتیہ و حیاتیہ اللہ اکبر یہ مال کی محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا پھیرا ہے فی حیاتی و سیاتے کیا معنی جب تم تگڑے ہو تمہاری جان میں جان اور تمہاری آنکھ میں بینائی کان میں شنوائی اور ہاتھ میں تاکت ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے مال خرچ کرنے پر قادر ہوں اس وقت صدقہ کرو نہ کہ اس وقت جب تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہوں بینائی ختم شنوائی ختم ہاتھ میں لرزہ موہ میں باتیں ہیں اور اس وقت تم مال کی طلب لیلو لیلو اللہ کے لئے دے دو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی صحت میں صدقہ کرو صحت میں کرو کہ مال کی محبت زبا ہو جائے گی یہ چھوٹا پھر ہے اللہ کے رسول فی سیہتی و حیاتی فرما کر ٹھیک ہے مرنے کے وقت میں نے ایسے ایسے غنڈوں کو جا کر دیکھا ہے اللہ معاف فرمائے بات میں توبہ تیب ہو گئے اور ایسے ایسے زمین قبضہ کرنے والے مافیاز کو جا کر دیکھا ہے مرتے وقت وہ نصیت وسیعت کے لئے کہتے ہیں لیلو لیلو مال ہمارا کے زی کو دے دو ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں تو کبر ملنی میں نہیں کچھ کرنا تھا تو لیا کیوں ہے دو قسم کے کنجوس میں نے دیکھے ہیں ایک کنجوس کنجوسوں میں افضل ہے اور ایک کنجوس کنجوسوں میں اخباس ہے کنجوسوں میں افضل کنجوس وہ ہے جو مال تو دوسروں سے کھینچ کے لاتا ہے لیکن اپنی ذات اپنے بچوں اپنی بیوی اپنے گھر پر خرج ضرور کرتے ہیں اور جو اخباس کنجاسین ہے نا کنجوسوں میں سب سے بیمان کنجوس وہ وہ ہے جو مال جمع تو کرتے ہیں لگاتا پھر بھی نہیں ہے جسے قرآن کہتے ہیں اللذی جمع اس نے مال جمع گیا اور کاؤنٹنگ کی اددہ گن تراج اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا یا سب ہو اور اس کا خیال یہ تھا انہ مال ہو اس کا بزنس اس کا مال اس کے پیسے اس کا بینس اخلدہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا کلہ ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہ کنجوسوں میں سب سے خبیص کنجوس ہے جو اپنے پر بھی نہیں لگاتا اللہ معاف کر تو پہ تو یہ مجھے میرے سمجھ سے معاملات بالت رہے کہ پیسہ بھی اور بندہ لگائے بھی نہیں تو پیچھے فائدہ دنیا میں تو فیصیحاتی وحیاتی یلحقہو مین بعد موتی فرمایا موت کے بعد یہ اسے ملے گا یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتوہ ہے اور معلم کائنات نے اس پر حرف آخر فرما دیا تو یہ عیسال سواب کے دلائل میں ایک دلیل ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا موسیقی